راول پنڈی میں واقع پشاور روٹ پر قاسم آباد میں گلی نمبر چھے میں موجود قائدی آزم انٹرنیشنل سکول میں موجود ہیں ہم یہاں ہم بچوں سے ملاقات کریں گے ان سے گپ شپ کریں گے ان سے پوچھیں گے ان کے دل کی باتیں اور ان سے سنیں گے جو وہ سنانا چاہتے ہیں ان کے اسادزہ سے بات کریں گے اور پھر آخر میں جو اسکول کو لیڈ کر رہے ہیں پرنسپل سے بات کریں گے آئیے چلتے ہیں بچوں کی طرف اور پھر آگے بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة اللہ بمکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں ہی نہیں میری آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جان پناہ کیسے کی جان پناہ کیسے کی جان پناہ کیسے کی جان پناہ میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے پاک سر زمین شاد بات کشور حسین شاد بات تُو نشانِ عزمِ عالی شان ارضِ پاکستان لپے آتی ہے دعا بن کے تنمنا میری زندگی شمع کی سورت ہو ہوتایا میری دورِ دنیا کا میرے دم سے ہندیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اُچالا ہو جائے پاک سر زمین شاد بات کشور حسین شاد بات تُو نشانِ عزمِ عالی شان ارضِ پاکستان مرکزِ یقین شاد بات پاکستان زمین کا نزام کورتِ اکورتِ عوام دکٹر you should take 10 glasses of water every day patient it is impossible doctor why patient because I have only 4 glasses at home ایک لڑکا نائی کی پہچھاتا ہے کس کبار چھتے؟ نائی نائی سے کہتا ہے میری بالکٹو نائی کہتا ہے کوئی گانا سنا ہو وہ کہتا ہے میں نے کاجو لگائی دل میں رات ہو گئی نہیں کہتا ہے میں نے کینچ چلائٹنٹ صاف ہو گئی پاک سر زمین شاد بات کشور حسین شاد بات تون لشان ازمِ آلی شان ہم تقریباً ٹیچرز کا بھی کام ہے کہ جو چیز وہ بچے گھر سے نہیں ایڈاپٹ کر پا رہے ٹیچرز ان کو سمجھائے کیونکہ میرا مانا ہے کہ جب بچے کو ایک پوائنٹ بار بار نوٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو آخر ایک اس کے ذہن میں چیز بیٹھ جاتی ہے لیکن جب وہ پھر دوبارہ وہ کام کرتا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچتا ضرور ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا تو ٹیچرز زیادہ امپورٹنٹ ہیں بچوں کی سائیکی جو ہوتی ہیں ہر لحاظ سے مختلف ہوتی ہے ان کے مائنڈ بلکل ڈیفرینڈ ہوتے ہیں دیو ٹو ان کے ہومز میں ایسا کریٹریہ چل رہا ہوتا ہے کچھ بچے اپنی فیزیکلی پرابلم کی لحاظتے ہیں کچھ اپنی منٹرلی پرابلم کی لحاظتے ہیں بچوں میں یہ شروع سے یہ کچھ عبیلٹی آز ہوتی ہیں لیکن جیسے جیسے وہ ماشتر میں بڑھتا ہے اپنے ہم اموروں کے ساتھ چلتا بڑھتا ہے اسے پتا ہے کہ وہ عبیلٹی میں نے حاصل کرنا ہے مجھے مشکل ہے کہ انسیبت ہے کہ بڑے ہوتے ہیں لیٹس ٹیکنالوجی بہت زیادہ جانا اس میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے فائدے تو ہیں ہم اس کو جانا ازا انفرمیشن ٹیکنالوجی کی طور پر جو یوز کر رہے ہیں لیکن اس کے بیڈ حابیٹس بھی ہیں بچے بہت زیادہ گیمز اور اس چیز میں انوالب ہو رہے ہیں اور یہ ہے ان کی مین وجہ ہے جو ان کو پڑھائی سے دور کر رہی ہے سب سے خاص بات ہے ہماری سکول کی پڑھائی ہم بچے کو ایسی قوالیٹی ایڈکیشن دیتے ہیں تاکہ وہ آگے سکول میں جا کے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرسکے کہ میں پاکستان کا ایک بہترین شہری ہوں ایڈکیشن ہے ایڈکیشن ہے ایڈکیشن ہے جی ہاں جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں بچوں سے ہم نے بات کی بھلاقات کی اور کچھ کچھ اچھی باتیں بھی کی اساد ساد ہم نے اسادزہ سے بات کی اور سکول کے پرنسپل سے بات کی پورے سکول ہم نے وزٹ کیا بہت اچھا لگا ہمیں اور انشاءاللہ اگلے پیسوٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے میس با خان یوسف زے کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ